میری پینٹنگ کی رمیش اس وقت پنجاب انسٹیچوٹ آف لینگویج آرٹ اور کلچر کی آرٹ گیلری میں ہو رہی ہے اس کا اتمام ادارے کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سگران صدف نے کیا اس میں تقریباً 34 پینٹنگز ہیں اس میں زیادہ تار آئیل پینٹنگز ہیں اور پھر اس کے بعد چارکول پینٹنگز ہیں کیلی گرافک پینٹنگز ہیں اب یہ جتری بھی میری پینٹنگز ہیں ان کے پیچھے کہانیاں ہیں سٹوریز ہیں بلکہ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کی پینٹنگ پہ تو میں ایک پورا چیپٹر لکھ سکتا ہوں چونکہ بات یہ ہے کہ اس میں میں نے جو سماجی سیاستی ثقافتی پہلو ہیں زندگی کے وہ میں نے اجادر کیے ہیں آپ دیکھیں گے کہ میری پینٹنگز میں کہیں پانی کی شارٹج ہے کہیں آپ کو دیکھا مال جو آج کل شاپنگ ٹرنڈ ہے اس کا ہے کہیں آپ کو ملے گا مختلف جو ڈراؤ بیکس ہیں جیسے ٹریفک پرابلم ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہیں اب کیلی گرافک پینٹنگ میں آپ کو میننگ نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے جو میرے نام لکھے ہیں جب میں فارنڈ کنٹری جاتا ہوں تو پھر میں وہاں کے جو فیلنگز ہیں وہ میں چار کول میں کیپچر کرتا ہوں میں جو پینٹ کرتا ہوں یہ مجھے ایک آئیڈیا سال سال دو دو سال لگ جاتے ہیں درخت میں پینٹ کرتا ہوں تو وہ ایک پروٹیکشن کی سیمبل ہے ایک امبریلا کی طرح پینٹ کرتا ہوں میرا کام سیمبولائز کیا ہوا ہے مجھے آٹھ دس سال لگے تھے اس سٹائل پر آنے کے لیے شروع میں چونکہ میرے شاکر صاحب استاد تھے تو وہ ان کا انفلوینس بہت تھا پھر میں نے سوچا کہ بیرا اپنا سٹائل ہونا چاہیے تو پھر میں مختلف ایکسپیریمنٹ بہت عرصہ کرتا رہا ہے اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میننگ پتا چلے لکھنا تو ٹھیک ہے وہ تو کیلیگرافی ہوگی مگر یہ پینٹنگ ہے اس سے پتا چل جائے گا اگر آل مالک ہے تو پینٹنگ دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ آل مالک ہے کیا چیئے اگر آل قدوس ہے تو وہ پینٹنگ دیکھ کے پتا چلے گا اب آل قدوس کا مطلب ہے کہ پاک صاف اب پاک میں اس کے لیے بڑا پریشان رہا کہ پاکی کیسے دکھائیں تو پھر ایک دن میں وضو کرنے گیا مجھے خیال آیا کہ پانی سے یعنی ہم جب وضو کرتے ہیں تو پانی دکھاؤ اس میں تو پھر میں نے اس میں پانی دکھایا اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری دنیا کا رب ہے اسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ اس میں پوری کائنات بتائی میرے اوپر دو کتابیں آ چکی ہیں ایک تو یہ من آف دا آٹھ پچاس سال میں جو میرے اوپر لکھا گیا مختلف لوگوں میں یا اخباروں میں وہ چھپا دوسری ابھی کتاب آئی ہے جو ایم فلائے محمد جاوید ورسٹائل آرٹسٹ تو وہ جو ہے وہ ابھی اسی مہینے میں چھپی ہے اور وہ ایک ریسرچ ورک ہے انہوں نے میری زندگی پہ بچپن سے لے کر اب تک جو میں نے کام کی ہے یا جو میرا انداز تھا جو میں نے پڑھائی تھی یا جو میرے لنکس تھے کس طریقے سے میں نے کام کیا پڑھائی تک جو میں نے سرچ کی تھی اور اس کو وہ ایم فل کی ڈگری بھی ملی بہت بڑا آنر ہے میرے لیے اور یہ میرے ایک انام ملا جو میں نے محنت کی موسیقا 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 موسیقی